السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین روزہ رکھنے کے لیے رات کے پچھلے پہر صبح صادق یعنی طلوع فجر سے کچھ پہلے سحری خانہ مسنون ہے اور اس کے کئی فوائد بھی ہے جن میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سحری میں برکت ہے جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متفق علی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور براکہ کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے سحری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے روزوں سے ہمارے سیام کی مشابیت نہیں ہوگی کیونکہ اہل کتاب بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ سحی مسلم میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل ما بین سیامنا و سیام اہل کتاب و اکلت السحری یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان کا فرق سحری کھانا ہے سحری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رات کے ان آخری بابرکت لمحوں میں بیدار ہونے کا موقع ملتا ہے جو کہ آسمانی دنیا میں نزول الہی اور دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مروی ہے لہذا خاص کر کے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ان آخری لمحوں میں کچھ وقت نکال کر کے ذکر و اذکار اور اپنی خاص دعائیں اور منتیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے آمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد